مجید احمر پریزیڈن گلگت آرٹس ان کلچر کونسل جی آپ سب کو پتا ہے کہ آج لالک جان سٹیڈیم میں یہ دو روزہ جو فیسٹوال لگا ہوا ہے اس فیسٹوال کا مقصد یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں آپ دیکھ رہے ہیں دسمبر کا جو مہینہ ہوتا ہے بارہ یا پندرہ دسمبر کے بعد گلگت بلتستان میں نسال فیسٹوال ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے جو دول دلاز جو علاقے ہیں جس طرح ہمارے دیہات سائٹ میں گلگت بلتستان میں کے اندر نسال ہوتا ہے ان دنوں میں تو ہم نے اس کو ایک نسال فیسٹوال جی ڈی اے کی مدد سے ہم نے ارگنائز کروایا تھا اس میں گلگت آرٹس ان کلچر کونسل کے جو فنکار تھے انہوں نے پرفارم کرنا تھا اسے فیسٹوال کے اندر یہاں پر فوڈ سٹال لگے ہوئے تھے اور پنجاب سے بھی دیگر سوبوں سے بھی لوگوں کو ہم نے ٹکٹوکرز کو اور ویلوگرز کو ہم نے اس لیے بولایا تھا کہ گلگت بلتستان کا جو کلچر ہے یہاں کی جو ثقافتی ہمارے جو روایات ہیں یہاں کا جو نسال ہو ہے یہاں کا جو رسم شاپ ہے یہاں پکاز جو جہری گجر ہو ہے ہماری جو ثقافت ہے روایتی جو ثقافت ہے اس کو پوری دنیا میں پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ فیسٹوال ارگنائز کیا تھا بدکسمتی سے یہ جو فیسٹوال تھا وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے ہمارا جو میزیکل جو ایونٹ تھا سر وہ اس کو رکوایا گیا جس کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں یہاں آپ میڈیا والے آپ تمام ہمارے بھائی آپ خود آئے یہاں لوگوں کے اندر کتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے اسے ایونٹ کی وجہ سے کیونکہ لاکھوں روپے اس پر لگے ہوئے تھے کیونکہ اپنی ثقافت کو دکھانے کے لیے پوری دنیا میں گلکت بازستان کی جو ثقافت تھی اس کو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے اس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے بٹ بٹ کس کمتی یہ ہماری یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اچھی چیزوں کو جلدی آگے پر موٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے وجوہات کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے ہمارے لیے تو ہم نے فوکس اپنا کلچر کو کیا تھا تو اس وجہ سے اتنے پیسے یہاں لاکھوں روپے لگایا تھے ہمارا لاکھوں روپے کا نقصان ہمارا ہوا مگر انشاءاللہ یہ ایون ہے مارج اپریل میں اس کو ہم بڑھائے کے پورے گلگت بلتستان لیول پہ ہم اس کو ارگنائز کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو فیسٹیول ہے وہ پورے گلگت بلتستان میں ہوگا اور مارج اپریل سے اس کا دوبارہ آگاس کیا جائے گا موسیقی